اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے امیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میں نام رحمان انوائی اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاو انڈیا کنٹرول چینہ بگسٹ ویکنس انڈیا بگسٹ کاؤنٹر اٹیک تو دیکھیں دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چین کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں ابھی انڈیا یو ایس اے جپان آسٹریلیا یو کے اور فرانس کے ساتھ مل کر انڈو پیسیفک ریجن میں کچھ بڑا پلان کر رہا ہے کیونکہ ان سب نیشنز کے ملٹری ڈپلائمنٹس کو اگر آپ میپ میں پلوج کروگے تو آپ کو ایک ویڈ سا پیٹن دکھائی دے گا اکیلے دوہزار اکیس میں ہی بے آف بنگول ریجن میں انڈیا نے جپان یو ایس اور آسٹریلیا ان کوارڈ آلائیز کے ساتھ دو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کیے جس میں سے ایک میں تو فرانس بھی شاملتا اور اس کے بعد یہ ہے سیکنڈ میپ اس میں آپ صاف یہ دیکھ سکتے ہو کہ USA نے اکیلے بھی اپنی سیما کے باہر کئی جگہوں پر ملٹری ڈپلائی کر رکھی ہے جس میں سے ان کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ یہاں پر اس ریجن میں ہے in Japan and South Korea Japan میں ان کے 120 bases ہے with 53,713 troops in it اور South Korea میں ان کے 73 bases ہے with 26,414 troops in it اس کے بعد اب آتے ہیں third map پر جو ہے یہ یہ map basically نا nuclear submarines کے deployment کو بتاتا ہے جو Australia اپنے UK اور US ان AUK US allies کے ساتھ مل کر اس دشک کے انتق کرنے والا ہے so now ان تینوں maps کا significance آخر کیا ہے well maybe آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تینوں maps random ہیں اور ہم یوں ہی میں کوئی pattern create کرنے کی کوشش کر رہے ہیں but believe me یہ random events بالکل بھی نہیں ہیں if you closely look یہ سبھی activities جہاں جہاں پر بھی ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اگر انہیں ایک ایسے triangle کے روپ میں ہم plot کریں تو اس triangle کے لگ بھگ بیچ میں تین دیش پڑھتے ہیں Singapore, Indonesia اور Malaysia اور اگر اس کو بھی اور narrow down کرے تو to be more precise یہ narrow سمدری راستہ پڑھتا ہے called the Malacca Strait جو کہ ان تینوں دیشوں کے بیٹ سے گزرتا ہے اور جہاں سے اکیلے پوری دنیا کا 60% trade ہوتا ہے so technically اگر دیکھا جائے friends کوئی بھی دیش ہو یہاں پر ہمارا دیش انڈیا بھی اپنے سبھی major allies کے ساتھ مل کر اس Malacca Strait کو dominate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and the reason is China China is hell bent on single-handedly dominating the Malacca Strait کیونکہ this would mean China single-handedly world trade کو dominate کر پائے گا اور اس کے لئے China کے پاس ایک master strategy ہے دیکھو ہر sea-facing country کی سمدری سیما ہے 1982 United Nations Convention on the Law of Sea کے تحت ocean میں قریب 200 nautical miles یا simply 370.4 km تک ہی مانی جاتے ہیں this basically means اس particular country کا اس 200 nautical miles کے radius پر absolute control ہوتا ہے کون اس میں fishing کرے گا کون اس میں oil mining کرے گا کوئی legally اگر اندر آیا تو اس سے کتنا commission لینا ہے اور کوئی illegally اندر آیا تو اس پر کیا action لینا ہے یہ سب basically وہ country ہی control کرتی ہے اور اسی لئے اس region کو اس country کا exclusive economic zone یعنی easy کہتے ہیں اب ایسے میں آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا پر چائنا وہ اکلوتا ایسا دیش ہے جس کے borders 14 دیشوں سے لگتے ہیں مگر جس کے border disputes 18 دیشوں کے ساتھ چل رہے ہیں جی ہاں سعی سنا آپ نے ان دیشوں کے ساتھ بھی جو ایک دیش چھوڑ کے پڑتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے وہ list of countries جن کے چائنا کے ساتھ border disputes چل رہے ہیں ان کے نام کے بغل میں پھر یہ disputes کب سے چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے reasons کیا تھے یہ سب properly ایک tabular form میں دیا گیا ہے اب اس list میں کیا آپ کو وہ دو دیشوں کے نام دکھائی دیئے جس کا حالی میں ہم نے کچھ سمیہ پہلے ہی ذکر کیا تھا yes Singapore اور Indonesia یہ وہی دیش ہے جو along with Malaysia Malacca Strait کو border کرتے ہیں یعنی کی اگر چائنا somehow Singapore اور Indonesia پر کبضہ کر لیتا ہے تو UN کے law of the sea کے تحت Malacca Strait اس کے easy میں آ جائے گا so اب آپ کو at least ایک major reason پتہ چل گیا کہ کیوں اس region میں اتنا heavy militarization ضروری ہے except ایک چیز ابھی بھی sense نہیں بنا رہی India جس کا by the way زیادہ تر trade جب اس کے west میں پڑنے والے دیشوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ Malacca Strait پر تو kind of dependent ہی نہیں ہے تو وہ آخر دو ایسے دیشوں کے لیے چائنا سے کیوں uldج رہا ہے جن کے border تک انڈیا سے نہیں لگتے so to answer that بس اتنا سمجھ لو کہ ان کے بیچ سے گزرنے والا Malacca Strait باقی دو دیشوں سے زیادہ چائنا کی ایک major jugular vein ہے اس کا مطلب basically چائنا کی وہ دکھتی نس جو انڈیا کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے now this is because چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایک دن میں انڈیا سے تین گنا زیادہ یعنی 15.4 million barrels of oil روز کنسیوم کرتا ہے ایسے میں کیونکہ چائنا کا 80% oil Middle East اور African countries سے آتا ہے یہ سارا oil exactly اسی narrow Malacca Strait سے ہوتے ہوئے آتا ہے and so this becomes a beautiful opportunity for India to control China جیسے جیوگیلر وین the Malacca Strait کو چوک کر سکتے ہیں اور یہ دوسرا reason ہے کہ کیون اس region میں if not all at least India کی dominance ضروری ہے in fact India نے already اس پر کام بھی شروع کر دیا وہ بھی solo دیکھو یہ ہے Indian Navy کے warships کی deployment in the Indian ocean یہ naval deployment pattern India نے mid 2017 سے adopt کیا ہوا ہے to explicitly counter China اور میں ایسا اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ چار reasons ہے جو proof کرتے ہیں کہ India نے یہ decision majorly China کے لئے لیا ہے number one the new Indian express article کے anusار یہ mission based deployment ہے جس کے انترگت India یعنی اس کے exclusive economic zone کے باہر پڑتے ہیں جو warships generally avoid کرتے ہیں تاکہ کوئی دوسری country انہیں اپنے trade vessels کے against threat نہ سمجھے number three یہ 7 areas میں سے چار اکیلے bay of bengol کے پاس پڑتے ہیں guarding the melaka street جہاں India اپنے allies کے ساتھ multilateral naval exercises کرتی رہتی ہے and lastly ان سبھی naval deployments کے لابہ بھارت نے سمندر کے اوپر سے نگرانی رکھنے کے لئے long range maritime reconnaissance aircraft اور اس میں بھی more specifically Boeing دوارہ بنائے گئے Poseidon 8i planes deploy کر رکھے ہیں جو almost ہر روز تمیل نادو کے اراؤ کنم مستیت انڈیان naval air station INS رجالی سے اڑتے ہیں اور South China Sea تک patrolling کر کے آتے ہیں اوپر سے بھارت نے سال 1991 سے چلی آرہی اپنی look east policy جو بائی دو وے ان Asian countries کے ساتھ mostly trade کو بڑھا دینے کے لئے بنای گئی تھی اسے بھی موڈیفائی کر دیا سال 2014 سے اب اسے act east policy بلایا جا رہا ہے جس کے انترگرد بھارت اور Asian countries اب صرف economic cooperation نہیں بلکہ security angle سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا example ہے installation of coastal surveillance radar systems across the entire Indian ocean دلاصل Kargil war کے بارد جب اس war ریپر کرشنز کو assess کرنے کے لئے ایک کارگل ریویو کمیٹی بیٹھائی گئی تھی تو ان کی report میں انہوں نے defense ministry کو recommend کیا تھا کہ وہ Indian ocean میں اپنا surveillance بڑھائے اور سمندر کے اندر اور باہر ہر جگہ اپنی نظرے رکھے کیونکہ ہر بار خطرہ نوٹ اس attack کے بعد تب کہ Indian government نے اپنی گلتی سمجھی اور KRC کے recommendation کو priority دیتے ہوئے اندیا کے سمدری سیماؤں پر 46 جگہ Coastal Surveillance Radar CSR Systems لگائے ان میں سے total 36 اندیا کے mainland Coastal Park پر لگائے اور 6 لگائے لکش دوی پر اور 4 لگائے اندر لگائے اندیا سیماؤں اندر گھسنے والوں کو ہی ٹریک کر سکتے پورے Indian Ocean کو نہیں اور یہ ہمیں China کے اوپر کوئی upper hand نہیں دے سکتے ان case اگر China ہم پر attack کرتا ہے تو جبکی India Today کی انسار China نے Fishing vessels جنہیں alternatively وہ surveillance کے لئے بھی use کرتے ہیں ان کی سنکھیا Indian Ocean میں ہر سال بڑھا ہی ہے جہاں پر 2016 میں per year صرف 300 fishing vessels Indian ocean میں detect ہوتے تھے अब وہ بڑھ کر 450 vessels تک پہنچ چکے ہیں اور بس اسی issue کو solve کرنے کے لئے سال 2015 سے ہی ہمارے پچھلے defense minister شری Manohar Parikar جی نے اپنے Coastal Surveillance Radar System کا Phase 2 launch کیا اس بار انہوں نے اپنے Surveillance کا ڈائرہ بڑھایا اور فوکس کیا مینلی Straight of Malacca پر انہوں نے basically Mauritius Shreelanka Seychelles Maldives Madagascar Myanmar اور Bangladesh ان سبھی دیشوں میں اپنے Coastal Surveillance Radar Systems انسٹال کیا اور انسے almost پورے Indian Ocean پر اپنا coverage حاصل کیا جہاں سے by the way according to India News annually 66% of global oil 33% of bulk cargo اور 50% of container shipments transit کرتے ہیں اور وہ بھی ایک لاکھ سے بھی زیادے ships پر سوار ہو کر For context یہ دنیا کا 75% global maritime trade ہے اور around 50% global oil trade کو signify کرتا ہے اور وہ بھی daily now as you can imagine اتنے ships پر daily نظر رکھنا وہ بھی اکیلے یہ possible نہیں ہے even with high tech surveillance systems اور اسی لئے ہی انڈیا باقی دیشوں کے ساتھ بھی military alliances کر رہا ہے جسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بیسکلی آپ بھی already جانتے ہو کہ چائنہ کئی سالوں سے اپنے چائنہ پاکستان economic corridor یعنی کی CPEC چائنہ Myanmar economic corridor یعنی کی CMEC اور Indian ocean میں موجود اپنے کئی سارے overseas sports کی مدد سے انڈیا کے around اپنے string of pearls پر کام کر رہا ہے but this time انڈیا نے بھی چائنہ کی string of pearls strategy کو counter کرنے کے لئے کچھ plans enact کی اینڈیا نے انڈیا ocean کے چار crucial island دیش مورشیس مالدیوز سیچلیز اور شری لنکا کے ساتھ strategic deal سائن کی انڈیل کے انترگت ان چار وں کنٹریز نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا وشن میں سب ہی مومنز کو ٹریک کریں گے اور اس کے لئے نئے ریڈار اور کمیونکیشن فیسیلیٹیز بنائیں گے اور ساتھ ہی ان سے ملی information کو آپس میں شیئر کریں گے اس کے ساتھ پی ایٹ سرویلنس ایرکرافٹ کے زریعے وہ پورے انڈیا نوشن پر اوپر سے نظر بھی رکھیں گے نمبر ٹو ان سٹریٹیجک ڈیلز کے بات ابھی حالی میں انڈیا کو ایک بڑی سکس ملی انڈونیشیا کے ساتھ جب می 2018 میں انڈونیشیا نے ملاکہ سٹریٹ طرف کولکتہ مینمار کے ستوے پورٹ سے ڈیریکلی کنیکٹ ہونے والا ہے بائی سی وی جو بائی می 2023 سی اوپریشنل بھی ہو چکا ہے اور دوسرے طرف ستوے پورٹ کو اوپر میزورام سے بائی روڈ بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے نمبر فور انڈیا نے انڈو چیز سے کم ہو سکتی ہے اور وہ ہے ساؤ اسٹ دیشن دیشن کا development بگیس کم development کی وجہ سہی وہ چائنا کے dead trap میں فستے ہیں سو انڈیا اور US مل کر ان دیشن کی security اور economic development کی responsibility لینے والے ہیں اور انڈیا انڈو پیسیفک ریجن کو لے کر US کے دیش US Japan اور Australia کے ساتھ کام کر رہا ہے جس میں انڈو پیسیفک ریجن کے maritime surveillance infrastructure کو develop کرنے کے لئے انہوں نے قریب 50 billion dollars invest کرنے کا plan کی تاکہ چائنا کی naval اور fishing activities اور زیادہ accurately track کیا جا سکے پر you see China اس ریجن میں اتنا ایگریشن کیوں دکھا پاتا ہے probably because اسے کہیں نہ کہیں یہ پڑے گا because India کا دشمن Pakistan بھی China کے ساتھ ہے but you know what India نے اب اس کے اوپر بھی act کرنا شروع کر دیا کیونکہ recently ہمارے union minister Kapil Patil نے یہ hint کیا ہے کہ بہت ہی جلد Indian government China اور Pakistan کو جوڑنے والا POK region کو Pakistan سے recapture کرنے والی ہے now how is that possible اس کے کیا کیا راستے ہیں اور اگر کیا تو اس کے کیا repercussions ہوں گے یہ سب ہم نے اپنے اس ویڈیو میں cover کیا ہے جسے I suggest you should definitely check it out آپ کو ڈیٹیل میں پتا چلے گا کہ government کا دعویٰ ہے کہ 2024 تک POK کو انڈیا کا پھولو می انسٹرگرام سی یو نیکس ٹائم سٹے کیپ لرننگ جائے ہند ہی گئی تو بلکل گورم نے بہت اچھی اچھی چیزیں بتائی ہیں لیکن ایک گریفت کرنا یا کیسے چیزیں کو پکڑنا ہے صحیح بات ہے ہستہ ہستہ چیزوں کو بندہ سیکھتا ہے تو جو چینہ ادھر کام کر رہا ہے دوسری سائیڈ وہی کام اب انڈیا چینہ کے ساتھ کر رہا ہے ایک سائیڈ پہ کیونکہ جو سب سے بڑی میجر ان کی واقعی جو بھئی ایک ہو رہی ہے نا ٹریڈ وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے اور اگر ادھر زیادہ گریفت ہوتی ہے انڈیا کی تو اس سے کافی زیادہ فیدہ ہے انڈیا کو اور پہلے بھی ہم کئی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ بھئی اس چیز پر اگر انڈیا چاہے تو یہ ٹریڈ مطلب کل کوئی موقع ہو سکتا ہے تو تب کافی حد تک انڈیا انڈیا ان کو روک سکتا ہے یا جو آگے سے وہی چیزیں ہو رہی ان کی ساری ٹریڈ روک سکتی ہے جس سے کافی زیادہ چینہ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ایسے ہو سکتی باکی اس ریجن میں ایک مطلب کے واد ایک انڈیا ہے جس نے مطلب کہ چینہ کو کانٹر کرنا ہے اور ہر طریقے سے ایک کرے گا چاہے آپ اگنومک پر آ جائیں تو یہ نہیں کہ یار بات آپ دیکھو نا ایک پاکستان کا بھی یہی ایک نیریٹیو انہوں نے بنایا تھا کہ ہم انڈیا کو کانٹر کریں گے ہم ہر چیز ایک پرابر پر لائیں گے لیکن ایسی کوئی چیز ہے انہوں نے مطلب کہ کار کر نہیں دکھائے یا ایسی کوئی چیز ان میں مطلب کے کیپابیلٹی نہیں کرنے کی لیکن انڈیا ہے کہ جو چیزیں کریں گا اس کا اثر آپ کو ایک ضرور آئے گا کیونکہ میں نے کافی ایک سنا پاکستان کے بھی اینکر ہے براڈ کافی سنے کہ چینہ اتنے مطلب کہ ایسانی سے اتھے نہیں چڑھنے والا لیکن یہ سب ایک ایک چیز فراڈ ہے ان کا یہ جھوٹ ہی ہے چاہے ایک انڈیا ان کو کاؤنٹر کرے گا چاہے آج کرے چاہے مطلب کہ دو سال تین سال جتنے بھی لگیں لیکن انڈیا ہی ان کو کاؤنٹر کرے گا بلکل آپ نے لاست دیکھا نہیں تھا وہ جہاں پر سکھ بھائی کار بھی رہے تھے کاؤنٹر جو پہلے ایک ہوا بنا تھا لوگ سمجھ جاتے کہ چینہ ایک تھوڑا طریقے سٹریٹ کرے گا انڈیا کو لیکن یہ کہ وہ ساری پیچ گلت ثابت ہوئی ہیں کیونکہ آپ دیکھ لو انہوں نے دو سال پہلے پنگا تھوڑا سا لینے کی کوشش کی پھر اس کا آگے سے انہوں کو ریزلٹ سامنے آگیا پھر بعد میں انہوں نے کیا لیکن یہ آپ بھی ساتھ تک موطات ہوگئے کیونکہ آپ تو کافی کانشیس ہے کیونکہ ایکنومیکلی انہوں کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے اور اب تقریب ترلوں کے اوپر آگئے جس طرح آفریقہ میں سممیٹ ہوگئے تو وہاں پہ انہوں نے ترلوں میں بات کی ہے کہ میرے بندکار کے ہمارے ساتھ جو نا وہ کو تھوڑا حساب کتاب پڑھ آئے تو یہ بات ہے لاب ٹاپ والا نہیں سین دیکھا کہ کافی حد تک چیزیں پہرے آپ دیکھ لیں جو مطلب جو انہوں نے ویزا پلیس چینج تھوڑی کی ہے انڈیانز کے لیے تو اس طرح کار لیکن یہ کہ جدھر بھی آج ہے ایک جو ایک بڑا جٹکہ ہے نا وہ انڈیا نے ایک افریقہ میں دیا کیونکہ ایک چینہ کی کافی گریفت ہو رہی تھی ایک افریقہ سیڈ پر تو ادھر مطلب کے ایک دھیان بھی نہیں تھا امریکہ تھا لیکن ایک ہاتھ تک نہیں تھا لیکن جو انڈیا نے ایک مطلب کے انٹری ماری ہے افریقہ میں وہ سب سے ایک بیسٹ تھی اور اوپر سے ایک جو انڈیا کے ساتھ چینہ کی کافی ٹریڈ ہے اگر وہ چیز رکھتی ہے تو چینہ کو پتہ نہیں کتنے بلی ارن کا ایک مطلب کے نقصان ہوگا اور چینہ وہ چیز ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ایک ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹیک کیا